سبھی ساتھیوں کو نمسکار اس وقت ایک اور بڑی حیران کرنے والی تردناک تاجہ خبر سامنا رہی ہے مہیلہ کے ساتھ حیوانیت کی ساری حدیں پار کر دی گئی ہیں اس کی حتیہ اتنی کروڑ طریقے سے کی گئی ہے کہ پوشٹ مارٹم کرنے والے جو ڈاکٹر ہیں ان کی ویر روحے کا پھلی ہیں مہیلہ کے سریب پر جگہ جگہ دانتوں سے کٹنے کی نیسان ملے ہیں راستی سے باندھ کر انہیں بری طرح پیٹا گیا ہے اتنا ہی نہیں مہیلہ کے پرائیبیٹ پارٹ میں بیلن ڈال لیا گیا جب بردستی ڈالے گئے بیلن سے مہیلہ نے تڑپ تڑپ کر دم توڑ دیا اس گھٹنا کے بعد پوری چیتر میں کوہرام مچا ہوا ہے بھاری ماترہ میں پولیس پورس تینات ہے پولیس نے آروفی کو گرپتار کر لیا ہے چلیے کیا ہے پورا معاملہ دینگش خبر کے بارے میں آپ کو شمپون جانکار وستار سے اس خبر کو دیکھنے اور سننے کے بعد بھی آپ اپنے مت جرور سے کومنٹ میں دیں کہ آخر کار اس پرکار جو گھٹنا کو انجام دیا گیا ہے اس کو کیا سجا ملنے چاہیے جانکار ایک مطابق یہ گھٹنا اوتر فردیس کے فروضہ واد سے سامنا رہی ہے اوتر فردیس کے فروضہ واد میں مٹ سینہ تھانا چھیتر کی یہ گھٹنا ہے اٹاوا کی رہنے والی ریس ماں کی سادی بارے سال پہلے فروضہ واد کے گام آکل پر کے رہنے والے سرجیت سنگھ سے ہوتی ہے سادی کے کچھ ہی بعد ریس ماں کا پتی سرجیت سنگھ ریس ماں کو پیٹنے شروع کر دیتا ہے سرجیت سراب کا عادی ہے اور بیشن روپ سے وہ سراب بھی پیتا ہے سراب کی نصے میں پھر اس مہلہ کے ساتھ اینے کی اپنی پتنی کے ساتھ مار فیٹ کرتا ہے تراصل ایسا ہی یہ معاملہ اس دن ہوا تھا سرجیت رات کو نو بجے سراب کی نصے میں دھوت ہو کر گھر پر آتا ہے اسی بات کو لے کر اس کی ریس ماں سے لڑائی ہو جاتی ہے یہ بات اتنی بڑھ جاتی ہے کہ گسے میں آ کر سرجیت اپنی پتنی کو مارنے پیٹنے لگتا ہے یہاں پر پتنی بڑی سنسکاری تھی کہ اس نے اپنے پتی سرجیت پر ہاتھ نہیں اٹھایا یعنی کہ اس کا سامنا نہیں کیا وہ دراصل پٹتی رہی آپ کو بتانا چاہیں گے اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سرجیت ریس ماں پر بھاری پڑ جاتا ہے ریس ماں کے رسی سے ہاتھ پیر باندیتا ہے اور پھر اسے ڈنڈے سے جم کر پیٹتا ہے اس کے چہرے اور سریر پر دانتوں سے کئی جگہ اس کو کٹ لیتا ہے حد تو تب ہو گئی جب اس نے جووردستی ریس ماں کے پرائی بیٹ پارٹ میں بیلن ڈال لیا ڈنڈے سے ماری گئی ریس ماں کے سر میں کئی چوٹ آئی ہیں اور پھر جووردستی ڈالے گئے پرائی بیٹ پارٹ میں بیلن کے بعد اس کی حالات اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ وہ مرنے مر جاتی ہے لیکن اس کے موقع سے ایک سب دن نہیں نکلتا ہے آسفاس کے لوگوں کو ریس ماں کے ساتھ ہوئی اس آنثریک گھٹنا کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں لگ پاتی ہے وہ سوچتے ہیں کہ سرجیت کے دورہ مارنے پیٹنے کی بجے سے اس کا بولنا بند ہو گیا ہے دوستو ریس ماں کی حالات اتنی خراب ہو گئی کہ وہ چلہ بھی نہیں پائی حالانکہ کسی پرکار اس کی گھٹنا کی جانکاری ان کے مائے کے والوں کو دی جاتی ہے جب مائے کے والے آقلپور گام پہنچتے ہیں تو ریس ماں مرنہ سن استثیتی میں پڑی تھی جس کو لے کر وہ ٹرومہ سینٹر یعنی کی اسپتال لے کر جاتے ہیں جہاں ڈاکٹر ریس ماں کو مرت گھوشت کر دیتے ہیں آپ کو بتنا چاہیں گے موقع پر پہنچے ایس پی سیٹی سرویس کمار مصرہ نے بتایا ہے کہ مہیلہ کے پیٹ سے بیلن ملا ہے یہ بیلن مہیلہ کے سریر میں کس طرح سے اندر پہنچا ہے اس کے بارے میں کچھ ہی کہا جانا مشکل ہے ڈاکٹروں سے اس کے بارے میں ہی پتا چلے گا ایسین میڈیکل کولیج کے سرجری ویواغ کے ڈاکٹر فرسانت لونیا کا کہنا ہے کہ دراصل یہ بیلن مہیلہ کے سریر میں مل دوار کے مادیم سے بل پوروک ڈالا گیا ہے بیلن اندرینی انگوں کو فارت ہوئے آنٹھ تک پہنچ گیا ہے ریسما کے موت کی سوسنا ملتے ہی اس کا پتی سرجیت موقع سے فرار ہو جاتا ہے حالانکہ ریسما کے بھائی عبدیش نے سرجیت اور اس کے پریوار کے خلاب پہ ہتیا کا معاملہ ترج کروایا ہے پولیس نے کچھ ہی سمیے بعد آروفی فتی سرجیت کو گرفتار کر لیا ہے سرجیت نے ہتھیار اور کورتا کی بات سوکار کر لی ہے اس نے بتایا کہ نیسے کی حالت میں اس سے یہ سب گھٹنا ہو گئی اس دن اس نے بہت نیسے کیا تھا وہ اس سے لڑ رہی تھی اس لیے اس نے اس گھٹنا کو انجام دیا ہے دوستو اس خبر کو سننے کے بعد آپ کا کیا کہنا ہے کومنٹ کر کر شرور بتائیں اس آروفی کے ساتھ کیا ویوہر کرنا چاہیے اپنا کومنٹ میں ویچار لکھنا بلکل فی نافل ہے سماج میں اس فرقار کے جو لوگ ہیں وہ اپنے اس سماج کے لئے کتنے گھا تک صد ہو سکتے ہیں کہ ایک مہلہ کے ساتھ اس فرقار کی جو کروڑتا کی گئی ہے اس حد تک اس آروفی کو کیا سزا ملنی چاہیے یہ اپنے ویچار ضرور لکھیں اور اسٹوانٹ فور نیوز پردیش کی ہر گام کی تاجہ خبریں آپ تک پہنچاتا رہے گا بنے رہیے اسی چینل کے ساتھ